السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے طرف سے سب کو رمضان کی پہلی سیاری مبارک اور رمضان کا مہنہ ہمارے لئے بہت ہی پاک مہنہ متبرک ایک نیکی کا ثواب جو ہے وہ ستر نیکیوں کے برابر ملتا ہے اگر ہم رمضان کے مہنے کا نیکی کرتے ہیں ایک نیک کام کرتے ہیں اس کا جو تو عزر ہے وہ ستر نیکیوں کے برابر ملتا ہے تو ہمیں بچائیے کہ ہم رمضان کے مہنے میں زیادہ سے زیادہ نیکی کمائیں اور یہ تو ثواب کمائیں ہر بر بہانہ ہوتا ہے کہ شیطان ہمیں روکتا ہے لیکن اس نمزان کے مہینے میں کیونکہ شیطان کو بھی قید کر دیا جاتا ہے پھر بھی بہت سے لوگ ہیں وہ روزہ نہیں رکھتے یا نماز نہیں پڑھتے تو شیطان سے خطرناک چیز جو ہے وہ نفس ہے تو یہ مہینہ جو ہے نفس پہ قابو کرنے کا مہینہ نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم نفس پہ قابو کریں اور نماز روزہ اچھے سے ہم نماز پڑھیں روزہ رکھیں جو بھی احکام ہیں وہ ہم بجا لائیں اور اللہ تعالی سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمارے روزے قبول کریں روزہ رکھنے کی فضیلت روزہ رکھنے سے انسان کو یہ پتا چلتا ہے جو غریب ہوتے ہیں جو بخاریوں کے جس کی بھوٹے دن کو تین وقت کا کھانا نہیں ملتا تو ان کو بھوک کیا ہوتی ہے بھوک پتا چلتی ہے پیاس کیا ہوتی ہے اور دوسرا گرہ ہم سائیٹیفک کی بات کریں تو روزہ رکھنے سے انسان کی بیماریاں ہیں سبیر کے لئے جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ بھی دور ہوتی ہیں تو برائے مہربانی ہم سب روزہ کا احترام کریں اور روزے رکھیں سکر الحمدللہ